علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ انڈ فنشن انڈ برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسکھر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سوادھ کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا موسیقی موسیقی آج ابھی اس وقت ہم لوگ تنمردنگر کے راشتروادی کامریس پارٹی کے دانسرمہ کارے میں آفیس پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے صبح 10 بجے سے یہاں پہ ایک کیم چل رہا ہے وہ کیم اس طریقے سے ہے کی بریشٹ کینسر کا جو ایک میوگرافی ہوتا ہے جس کی ریپورٹ اگر ہم جا کر کے باہر کسی لیولیٹی میں کراتے ہیں تو سمجھنگ اس کا جو ایکسپینسز ہے وہ سیون تاؤزن کا ہو جاتا ہے لیکن میں شروعی آتا کرتا ہوں اور ہم نے بات دیتا ہوں میں ہمارے آیت مہودے کو بانگر صاحب کو بھی ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ سر جس طریقے سے تھانے مانگر پالکہ کی آپ کی یہ گاڑی یہ وین جو ایک پورا ٹیم لے کر کے پورا میموگرافی کی مشین لے کر کے پورے تھانے کے اندر جا جا کر کے ہر گلی اور ہر محلے کے اندر جا کر کے ہماری جو خواتین ہماری جو بہنے ہیں ان کا میموگرافی کر کے کی بریشٹ کینسر کے ریلیٹیڈ کوئی ان کو تکلیق تو نہیں ہے تو میں نے ان سے مانگ کیا تھا کہ آپ یہ اچھی امبرہ گوثہ کے لیے دیجئے اور انہوں نے ہماری اس مانگ کو پورا کیا ہے اور آج ہمارے یہاں وہ کیم چل رہا ہے صبح دس بجے سے لے کر کے شام چار بجے تک تو میں اس کے لیے ہمارے آیت صاحب کو اور خاص کر کے ہمارے نیتا ڈاکٹر جیدین دیوار صاحب کا مشکریہ دکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے شہر کے لیے کہ اتنا ایک سنہرہ موقع دیا ہے کہ ہماری بہنوں کو آ کر کے فری آف چارت آ کر کے لاشتوادی پارٹی ترمان نگر آفیس کے باہر جو گاڑی کھڑی ہوئی یہ وین ہے وہاں آ کر کے آپ اپنا ریپورٹ کروائیں اور آپ کو اس طریقے کا ایک فارم دیا جائے گا یہ فارم آ کر کے آپ بھریں گے اور فارم بھرنے کے بعد آپ کو ڈاکٹر شارمین ڈنگا جی خود یہاں موجود ہے میں ڈاکٹر شارمین ڈنگا جی کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جب بھانے میں یہ پروگرام چل رہا تھا مجھے تو اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی لیکن ڈاکٹر شارمین ڈنگا جی نے شویب بھائی سے اس کے لیے کنسلٹ کیا ہمارے ساتھی ڈاکٹر شاہ نے ہم کو بتایا اس کے ریلیٹڈ اس کے بعد جا کر کے ہم لوگوں نے ہماری پوری یہ ساتھ بارڈی کی جو ہمارے پریوار کی جو ایک ہم لوگ کا جو یہ بروپ ہے جو ہم لوگ کا ایک سنگڑن ہے ہم لوگوں نے مل کر کے آج تمام ساتھیوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے میں آپ کے مادیم سے ممرہ قوسہ کی عوام سے ممرہ قوسہ کی ہماری پہلوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آج شام چار بجے تک میں ڈاکٹر شارمین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کراؤٹ بڑھ جاتا ہے میڈم جس طریقے سے لوگ ابھی آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا اس کو ایک آہ گھنٹا بہا بھی دیکھئے گا ایسا میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج تک جو ہم لوگوں نے کہا ہے اپنے شہر کے لیے ہمیشہ آپ نے بھچا کر کے حصہ لیا ہے ایسے بہت سارے قیم ہمارے شہر کو اپنے دیا میڈم میں اپنے پاٹی کی طرف سے اور اپنے پریوار کی طرف سے اور اپنے جہر کی طرف سے میں آپ کا اپنے دوستوں کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی دے سہتیاب رکھے اور آپ ایسے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ہمارے ساتھ حصہ لیں اور میں اپنے عوام سے کہنا چاہتا ہوں آئے آ کر کے آپ ہماری بہنوں سے کہ آ کر کے اپنی ریپورٹ کرائیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی کوئی ریپورٹ میں گربڑی ہے آپ کی ریپورٹ کہیں پہ پوزیڈیب آ جاتی ہے سر آئیے پوزیڈیب آ جاتی ہے پوزیڈیب آ جاتی ہے تو بھی آئیٹ مہدے کی طرف سے آپ کا آپریشن ہوگا اور اس کا پورا ایکسپینسز ہمارے جو آئیٹ مہدے ہے وہ خود اس کو اٹھائیں گے اور تھانے مہنے گر پالکہ کی طرف سے اگر کبھی خدا نہ خاصتہ آپ کی ریپورٹ میں کچھ پوزیڈیب آتا ہے تو اس کا میں تڑھ سار سمجھتا ہوں کہ اس کا آپریشن بھی آگ کی طرف سے یعنی آئیٹ مہدے کی طرف سے ہوگا جہاں تک میں سمجھ پا رہاں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آئے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ ریپورٹ جو ہے میں نے بتایا ہے کہ آج جب ریپورٹ ہو جائے گا یہاں پہ اس کے بعد یہ ریپورٹ آپ ہمارے آفیس پہ ہمارے جو رفی بھائی ہیں ان کے حوالے کر دیں گے آپ اور ہم وہ ریپورٹ آپ تک ہماری جو بہرے کھڑی ہیں بھائی ہیں سب لوگ ہیں سب بل کر کے آپ کو ریپورٹ آپ تک پہنچا دیں گے اور اگر آپ کا کچھ اللہ نہ کریں تو آپ کو پہنچانے کی وہاں ایڈمیڈ کرانے کی آپ کے آپ کو چھوڑنے کی اس کی رسپوسبلٹی پورا شمیم خان آپ کے مادیم سے لیتا ہے میں جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہتر ہے ڈاکٹر صاحب خود اس کے بارے میں اور بہتر طریقے سے نولیج دیں گے زیادہ بہتر ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے میرا نام ڈاکٹر اکھل ہے یہاں پہ ہم لوگ جو بریش کینسر ہے اس کے شروعاتی لچھڑ کیا ہے کیسے اس کی جو ہے اسٹارٹ میں پتہ لگایا جا سکتا ہے خاص طور پر مہلائے کیسے اس کو جاند سکتی ہے جیسا رہتا ہے جیدہ کر کے 35 کے اوپر میں ان کو گاٹ آنا بریش کے جگہ پر گاٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گاٹ آنے کے باد ہم لوگ میموگراپی کرنے کے باد اس کے اوپر اس کے حساب سے ہم لوگ بتا لگتا ہے وہ جب جاج کر کے جب آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کلوہ ہسپٹل وہاں پہ بھیج کے ہم لوگ اس کا آگے کا جاج کراتے ہیں تو اس سے وہ ایک ٹکڑا لے کے اس کا جاج ہوتا ہے تو وہ جاج لینے کے باد ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے حساب سے پھر ہم اس کا ریپورٹ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ریپورٹ ہم پھر ہم سرجری کے پاس میں کلوہ ہسپٹل تو اس کے حساب سے وہ ٹی ایم سی کے انڈر ہی ہم لوگ یہ کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جو ڈھٹی فائی ایرز کے اوپر کی ہے ان کو برابر سے ان کا ڈائیگنوسس ہو جائے اور اس کے مادیم سے تانے ماہ نگر پالکہ میں ہر ایک جگہ پہ یہ یہ کیمپ کرائے جاتے ہیں تو آج اس ٹائم ادھر شمیم بھائی کے ادھر سب کے باس ہمارا آج کیمپ رکھا گیا ہے تو اس کا ہم لوگ کو اگلے ساتھ پتہ لگ جائے گا ابھی کتنے لوگوں کی جانت ہوئی ہے ابھی فیلال تو 15-16 جنوں کا ہوا ہے اور ابھی فرم بھرے جلدی اور باقی جنوں کتنے دنوں کا کیمپ بیس ہے یہ فیلال تو ایک ہی دن کا ہے کیونکہ وہ ہم لوگ کو دوسری کی حساب سے ہوگا پہلے سے پری بوکنگ رہتی ہے تو ایک ہی دن کے لئے ابھی فیلال ملا ہے آگے بھی ہم اس کی مان کریں گے انشاءاللہ آگے بھی اگر ضرورت رہی تو پھر ہم لوگ یہ قائم لگائیں گے لیکن اور آپ پترگار بھائیوں کا شکریہ بہتا کرتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کے مادم سے یہی اپیل کرتے ہیں جب پوزیٹیو آتا ہے ہم ان کو آگے بھیجتے ہیں اور کلوا میں اس کا پورا علاج کیا جاتا ہے اور اگر اس میں بھی ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ دکھتے ہیں اس کو زیادہ زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے اور اس کو کم وقت دینے کی ضرورت ہے اور اس کو کمپلکیشنز زیادہ ہو رہے تھے ہم لگ اس کو تارٹا ہسپٹل میں بھی بہتا ہے ملکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کمپلیٹ پورا ابجروبیشن آپ کی طرف پہ ہوگا سر اور گائیڈ لائنز میں پورا پورا ٹھانے مہنگر پالکا کی جانب سے پورا ٹھانے 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 موسیقی